اے رحمان الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید مائن الاسلام اسلامیات جماعت اول باب اول قرآن مجید وحادیث نبوی حصہ بے حفظ قرآن مجید صفحہ نمبر سات تا آٹھ حفظ قرآن مجید جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے ناظرہ پڑھا اپنا تلفز درست کرنے کی کوشش کی تو چلیے اس سبق میں ہم حفظ کرتے ہیں ناظرہ کے ساتھ حفظ بھی کریں گے اپنا تلفز بھی درست کریں گے اور حفظ کا مطلب کہ اسے یاد بھی کریں گے حاصلات تعلوم اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ صورت القوصر اور صورت الاخلاص درست تلفز کے ساتھ حفظ کر سکیں جی صورت القوصر اور صورت الاخلاص اب آپ نے حفظ کرنا ہے مطلب یاد کرنا ہے صورتوں کو حص کر کے تجویز کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں صورت اخلاص ضرور پڑی جاتی ہے تو اب صورت اخلاص آپ کو یاد کرنی پڑے گی کیونکہ آپ بڑے ہو رہے اور آپ نے نماز پڑا کرنی ہے تو نماز میں صورت اخلاص پڑی جاتی ہے صورت القوصر تو چلیئے اس کی تلاوت کرتے ہیں اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتینا کل کوسر فصلی لی ربی کا ونہر انہ شانیاں کا ہو والابدر پیارے بچوں اسے کے ساتھ ہمیں یہ پتا چلا کہ صورت قوصر کی تین آیات ہیں کل کتنی آیات ہیں تین آیات ہیں اب آپ نے اس کو اچھے سے حفظ کرنا ہے اس کو یاد کرنا ہے صورت الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان آہد تو پیارے بچوں سور اخلاص میں کل کتنی آیات ہیں چار آیات ہیں ایک دو تین چار آپ نے یہ گنتی بھی اچھے سے یاد کر لینی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی آیات ہیں تو پیارے بچوں اس سبق میں ہم نے دو آیات پڑھی دو صورتیں پڑھی صورت الکوصر صورت الاخلاص صورت الکوصر کی کل کتنی آیات ہیں تین آیات ہیں اور صورت الاخلاص کی کل چار آیات ہیں تو پیارے بچوں آپ نے ان دونوں صورتوں کو اچھے سے زبانی یاد کرنا ہے اچھے تلفز کے ساتھ صورت الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے صورت الاخلاص اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر ہے صورت الاخلاص میں اور صورت الکوصر بھی تیسویں پارے میں ہیں اور صورت الکوصر بھی تیسویں پارے میں ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ صورت الکوصر اور صورت الکوصر کون سے پارے میں ہیں قرآن مجید کے تو آپ یہ یاد رکھئے کہ صورت الکوصر دونوں صورتیں قرآن مجید کے تیسویں پارے میں ہیں آخر اس پارے میں تیسرے تیسویں پارے میں تو پیارے بچو اسی کے ساتھ اب ہم مش کرتے ہیں حصہ علیف نکتے ملائیں اور رنگ بھریں نمبر ایک ہے سورت القوسر یہ لکھا ہوا ہے آپ کو یہ پڑھنا آنا چاہیے سورت القوسر آپ نے اس کو پینسل کے ساتھ اچھے سے ان کے نکتے ملانے ہے ان کو ٹریس کرنا ہے اچھے سے اور پھر ان میں رنگ بھریں نمبر دو سورت الاخلاص آپ نے اس کو بھی اچھے سے پینسل کے ساتھ ٹریس کرنا ہے پینسل کے ساتھ ان کے نکات ملانے ہے اور پھر اس میں اچھے سے رنگ بھرنے ہے سرگرمی ہے سبق میں دیگئی صورتیں زبانی یاد کریں آپ نے ان صورتوں کو زبانی یاد کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو اپنے فرنڈز کو سنانی ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو ان صورتوں کو اچھے تلفز کے ساتھ درست تلفز کے ساتھ پڑھیں اس میں کوئی پیش، زیر، زبر، شدگیاں کسی بھی چیز کی غلطی نہ ہو سورت القصر اور سور اخلاص کو نماز میں پڑھنے کا معمول ضرور بنائیں اور اس حادثہ کرام سے سورت القصر اور سور اخلاص کی فضیلت جانیں تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر دو اختدام کو پہنچتا ہے امید کرتی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اسے اچھے سے یاد کریے اللہ حافظ